اسلام علیکم آدمی بات کرنے لگی ہوں ایسے پھل کے بارے میں جو کہ آج کل کے موسم میں ایزیلی اویلیبل ہے وہ ہے ناشپتی اس کے کیا ہیلتھ وینیفیٹس ہیں اور یہ کن کن ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کس طرح سے ہمارے ویٹ لوس میں ہیلپ کرتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیوٹریشن ویلیو کی ہنڈر گرام پیر میں میکسیمم ففٹی ایٹھ کیلوریز ہوتی ہیں کاربوہیٹریٹ کی بات کی جائے تو 15.2 گرام ہوتا ہے فیٹ اس میں 0.14 گرام ہوتا ہے پروٹین 0.36 گرام ہوتا ہے وائٹیمنز کی بات کریں تو اس میں وائٹیمنزی 4.3 میلی گرام ہوتا ہے وائٹیمنڈ B1 0.012 میلی گرام ہوتا ہے وائٹیمنڈ B6 0.029 میلی گرام ہوتا ہے وائٹیمن بی 3 0.161 میلی گرام ہوتا ہے وائٹیمن ای 0.12 میلی گرام ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر منرز کی بات کی جائے تو آر این اس میں 0.18 میلی گرام ہوتا ہے فاس فورس 12 میلی گرام ہوتا ہے پوٹاشیم 160 میلی گرام ہوتا ہے زنک اس میں 0.1 میلی گرام ہوتا ہے کیلشیم 9 میلی گرام ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں فائبر بہت اچھی اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے جو کہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ کیلسٹرول کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی ڈجیشن کو امپروف کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے جن لوگوں کو کونسٹی پیشنٹ کا پرابلم رہتا ہے اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں مگنیشیم بہت اچھی اماؤنٹ میں مجود ہوتا ہے اور سوڈیم کا اس میں کاؤنٹ 1 میلی گرام ہوتا ہے جو کہ بہت کم ہے جو افیکٹ نہیں کرتا بلڈ پریشر کو تو یہ اس چیز کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک ہیلڈی سنیک کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے سپیشلی جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں ان کے لیے کیونکہ ان کو سنیک ٹائم میں کچھ ایسا چاہیے ہوتا ہے کچھ ہیلڈی چاہیے ہوتا ہے جو ان کو کافی دے تک فیلنگ اور فولنس بھی دے اور ان کا جو سنیک ٹائم ہے وہ بھی پورا ہو جائے اس کے علاوہ یہ ایک ہیلڈی آپشنز ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بہت زیادہ فوڈی ہیں ان کو ہر ٹائم کچھ نہ کچھ کھانے کی عادت ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت ہیلڈی آپشن ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو ویٹ لاز کر رہے ہیں وہ آفیس جاتے ہیں ان کو لنچ ٹائم پر کچھ ایسا نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ ہیلڈی بھی کھا لیں اور وہ کافی دے تک فول بھی رہیں اکثر لوگ آفیسز میں لنچ ٹائم پر سینڈویچ کا آرڈر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ان کا جو ویٹ ہے وہ سٹرک ہو جاتا ہے تو اس پرابلم کو ریزولف کرنے کے لیے پیئر بہت ہیلڈی آپشن ہے اس کے علاوہ یہ انٹی آکسیڈنٹس کا بہت اچھا سورس ہے بیسیکلی انٹی آکسیڈنٹس کا کام ہوتا ہے ہماری بوڈی میں ہر ٹائم کیمیکل ریاکشنز چل رہے ہوتے ہیں ان کیمیکل ریاکشنز کی وجہ سے بوڈی میں ویسٹ پرڈکس جمع ہونا شروع جاتے ہیں جن کو ہم فری ریڈیکلز کہتے ہیں جب ہماری بوڈی میں فری ریڈیکلز کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو ڈیزیز ہونے کا رسک جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے ان ڈیزیز میں سے ایک ڈیزیز ہے کینسر یہ انٹی آکسیڈنٹس ان فری ریڈیکلز کے ساتھ بائن کرتے ہیں اور بوڈی سے باہی نکالتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ کینسر کے ٹریٹمنٹ میں بھی ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹس جو ہیں یہ ہمارے میٹابولیزم کو فاسٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈی ہیڈریشن کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اس میں وارٹر کا کاؤنٹ ایٹی فور گرام تک ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا ہے ہماری ڈی ہیڈریشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ وائٹیمن سی کا بہت اچھا سورس ہے جو کہ آپ کے کیلری برننگ پروسس کو فاسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ انیمیا کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اس میں آئرن کا کاؤنٹ بہت اچھی اماؤنٹ میں ہے تو یہ اس لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ سوی آپ کے بہت کام آئے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ